حکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال تمام تر دعوے اور واضحوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چوتھے سال میں بھی گیس کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے حکومت میں یقین دیانی کروائی تھی کہ گیس بلا تاتل فرام کی جائے گی کم سے کم تین اوقات تاکہ گھرلو ساتین اپنا کھانا بنا سکے لیکن عوام پریشان ہے گیس کی فرامی بلا تاتل ان کو نہیں محصر ہو رہی اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈسٹری کو بھی گیس بلا تاتل فرام کریں گے لیکن اب اپٹیما کی طرف سے یہ شکایت آری ہے کہ جو کمیٹمنٹ ہم سے کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی جاری ہم سے کہا تھا کہ ساڑھے چھ ڈالر ایم ایم بی ٹیو سے قیمت بڑھا کے نو ڈالر کر دی جائے لیکن اس کے باوجود ہمیں گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور وہ کہہ رہے کہ وزارت نے تبانہ ہی نے اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کیے جس سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو شدید مقصان ہو سکتا ہے اکیس بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا ٹارگٹ تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس بران کے بعد ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بمشکل سولہ بلین ڈالر کی رہیں گی کیا ایسا ہے کیونکہ اپنے ٹیٹ پہ ہما دزر صاحب نے کہا تھا کہ جو پروسیس گیس ہے وہ فرام کی جاری ہے اس کے علاوہ ایک اہم ایشو شگر کا ہے شگر کی قیمت پہ قیمت میں اضافہ نظر آتا ہے حکومت چاہتی ہے کہ اس کا مستقل حل نکالا جائے اور اس حوالے سے جو ریفارم کمیٹی دی اس کی سبرائی حماد ازر صاحب کر رہے تھے انہوں نے بیس سپارشات کیابنٹ کو بھیجوا دی ہیں جس پر بحث ہوگی اور اس کے بعد جو شگر سیکٹر ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنی کی کوشش کی جاری ہے اور تاکہ ڈی ریگولیٹ کر کے جو کمپیٹیٹف نیس ہے اس سیکٹر میں وہ بڑھائی جائے اور اس کے علاوہ جو مارکٹ فورسز ہیں وہ پھر قیمت کا تائین کریں گی اور یہ بھی کہا جا رہے کہ اس میں جو کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان کا رول ہے اس کو بھی ہم مزید بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ جو دوکیمنٹیشن ہے اور وہ بھی شگر سیکٹر کی انگروف کریں گے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطوانائی حماد صاحب بہت دو شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپٹیما نے خط لکھا ہے وزیراعظم مران خان کو انہوں نے کہا ہم سے مس کمیٹمنٹ کی گئی پہلے ہم سے کہا کہ ساڑھے چھے ڈالر ایمی بیٹیو سے قیمت کو نوڈ ڈالر پر لے کے جائیں ہم نے اس بات سے اتفاق کر لیا ہمیں کہا تھا کہ بلا تاتل گیس فرام کی جائے گی چاہے وہ کیپٹیف پار پلانٹ ہو چاہے کو جنریشن کیپٹیف پار پلانٹ ہو لیکن ایسا ہو نہیں رہا بعد میں آپ لوگ سی سی اوہی میں گئے اور آپ نے گیس لوڈ منجمنٹ کا پلان دیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو کیپٹیف پار پلانٹ کی گیس ہے وہ بند ہو گئی ہے بس کمیٹمنٹ کیوں کی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا میں تین سال سے اس اسوسیشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اور جن صاحب نے یہ بات کی کہ کمیٹمنٹ ہوئی اور واپس ہوئی انہی صاحب نے گورنر پنجاب کی موجودگی میں اور کم از کم چالیس ان کے ممبروں کی موجودگی میں وزیر اعظم ہاؤز میں یہ کمیٹمنٹ دی تھی کہ جون دو ہزار بیس کے بعد ہمیں اس سبسیڈی کی ضرورت نہیں رہے گی آپ یہ سبسیڈی ہمیں ویڈراؤ کر لیں ابھی جو ہمارے بلوں پر ایڈ آن چارجز ہیں وہ ختم کر لیں وہ ہم نے کیا اور آج ڈیڑھ سال بعد بھی یہ ساڑھے چھے ڈالر پر گیس مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے پھر دوبارہ کمیٹمنٹ کی گئی ان سے تین دفعہ ان کو ڈیڈ لائن ڈی دی گئے لاسٹ ڈیڈ لائن تھی مارچ دو ہزار اکیس کی کہ آپ تمام کیپٹیف پلانٹس کو ٹیف پلانٹس کو شفٹ کر دیں گریڈ کے اوپر وہ بھی نہیں کیا گیا پھر انہوں نے کمیٹمنٹ دی ہمیں کہ ہم اپنا انرجی آڈٹ کرائیں گے تمام کیپٹیف پلانٹس کا اس کے اوپر جا کے سٹے لے لیا گیا پھر ہمارے پاس یہ آئے اور ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم تیس ڈالر کی یا پندرہ ڈالر کی ایل این جی لے کے آپ کو ساڑھے چھے کی سپلائی کرتے رہے ہیں اور کوئی تفریق نہیں یہ ایکسپورٹر کو بھی جا رہی ہے نون ایکسپورٹر کو بھی جا رہی ہے یہ آپ پروسس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اسے آپ نے بجلی بھی بنانی شروع کر دی ہے تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ نو ڈالر پہ اگری کریں گے تو ہم بیسٹ ایفٹ بیسس پہ آپ کو سپلائی کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے اگلے چند دنوں بعد انہوں نے جا کے کوئٹ سے سٹے لے لیا کہ حکومت جو ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے نو ڈالر پہ لے کے جانا ہے کہ ساڑھے چھے سے نو ڈالر پہ کوٹ نے ہمیں روک دیا کہ آپ ان کا ٹیریف نہیں بڑھا سکتے وہ سٹے آج بھی موجود ہے بلکہ ہمیں کوٹ نے یہ بھی تین دن دیئے ہیں کہ ہم ان کے تمام بل جو نو ڈالر کے اوپر بنے تھے وہ امنڈ کریں دوبارہ بنائیں دوبارہ ساڑھے چھے ڈالر کے حساب سے انہیں بھیجیں اور وہ گیس انہیں چارج کریں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کسی ایک بندے کی منشاہ نہیں ہوتی کہ گیس کس کو سپلائی کرنی ہے یہ ایم ڈی سوئی نورتن گیس یا منسٹر یا سیکٹری کی نہیں ہوتی یہ کیبنٹ کی ایک پرائیورٹی آرڈر ہے جو قانون کا حصہ ہے اس کے مطابق جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ کل شاید ستاہ صاحب جو کہ سیکرٹی جنرل ہے اپٹیما کے جنہوں نے خط بھی لکھا ہے وزیراعظم مران خان کو اور اس کے علاوہ انہوں نے عبدالعزاق صاحب کو بھی خط لکھا تھا یہ سن لیں کیونکہ اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے تو کمٹ کر دیا گیا تھا اور ہم اتفاق کر گئے تھے قیمت پر بعد اس نے لیا ہے گیس منجمنٹ پلان آپ نے تبدیل کیا ہے ذہر سنائے دعوت صاحب کے موجود کی میں حماد عزر صاحب نے باقاعدہ ہوشہ حواس میں یہ کہا کہ جی نو ڈالر اگر آپ کر دیں پرائس تو ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے گیس کی جس کے اوپر ہمارے ایک میمبر آمیر فیاض صاحب نے کہا کہ جی نو ڈالر پہ ہم مانت جائیں لیکن آپ اس کی کنٹینورٹی کی ہمیں وعدہ کریں تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اس کے چند دن بعد وہ چلے گئے اس میں کیابنٹ کمیٹی آن اینرڈی میں اور کہا جی کہ پندرہ دسمبر سی ان کی لوڈ شیڈنگ کر دیں گے اس میٹنگ میں زبانی حماد صاحب نے کہا کہ ہم باقی سیکٹرز میں گیس لوڈ مینجمنٹ کر کے آپ کی گیس پوری کریں گے یہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہے ہمارے آپ اکیس عرب کی جو خواب دیکھتے تھے وہ تو ختم ہو گئی نا اٹھارہ عرب تو ویسے کم از کم جانا چاہیے تھا لیکن اب تو میں تو کہتا ہوں یہ سولہ عرب بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اپیل کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ جی آپ اس چیز میں دیکھیں ان حماد صاحب کو اکل کی راہ دکھائیں کوئی اس میں درمیانہ راہ ڈھونڈی جائے جی وہ تو اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی اکل کی راہ دکھائی جائے حماد صاحب کو تو آپ نے کیوں کمٹ کیوں کیا اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ ماضی میں یہ مس کمٹمنٹ کرتے آئے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کمٹمنٹ ہو چکی تھی نوڈالر پہ تفاق کیا پھر آپ نے گیس مینجمنٹ پلان منایا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کی غیر مناسب زبان اپٹما کے یہ اولدوں کے عددار نہیں یہ ان کے پیڈ امپلائی ہیں استعمال کرنا کہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہوش و حواس اکل کی راہ دکھائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی اسوسیشن کو کہ ان کے پیڈ امپلائیز جو ہیں وہ ایسی زبان پر میں اور مجھے انشاءاللہ تلو امید ہے کہ جو ان کے امپلائیرز ہیں وہ اس پہ نوٹس بھی لیں گے دوسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو انہیں گیس سپلائی کر رہے تھے اور نو ڈالر پر کر رہے تھے پھر انہوں نے جا کے کورٹ سے سٹی رہے لیا اور ہمیشہ کی طرح جیسے جون دو ہزار بیس کا انہی صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جون دو ہزار بیس کے بعد ہمیں ساڑھے چھے ڈالر پر گیس نہیں چاہیے ہوئے گی آج ڈیٹ سال بعد بھی یہ گیس مانگ رہے ہیں گورنر پنجاب چودری سرور اس کمرے میں صدارت کر رہے تھے وہ گارنٹور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گورنر پنجاب اب دوبارہ ان کی میٹنگوں میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے جون دو ہزار بیس کی گارنٹی بھی سٹی تو انہوں نے بعد میں لیا نا نہیں سٹی پہلے لیا انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھایا وہ اپنے خط میں جو مرضی لکھتے رہے ہیں سٹی انہوں نے پہلے لیا گیس ان کو جا رہی تھی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ان کے پاس جتنی مرضی ریکارڈنگز ہوں ہم جب بھی کسی سے ہم کمٹ نہیں کر سکتے گیس جو قانون کے خلاف ہو ہم کیبنٹ کی جو پریورٹی آرڈر ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں باہر سے مہنگی گیس مگاؤں باسٹ عرب کی اس کو سبسیڈی دوں آپ کو وہ میں دے دوں اس میں یہ بھی تفریق نہیں ہے کہ کون ایکسپورٹر ہے کون نہیں اس میں یہ بھی تفریق نہیں ہے کہ یہ گیس آپ پروسس یعنی کپڑا بنانے کے لیے استعمال کریں گے یا اسے آپ بجلی بنانا شروع کر دیں گے اور میرے پاس فائنانس کی طرف سے کوئی الوکیشن بھی نہیں ہے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کمٹ کے غیر تاتل بلا تاتل آپ کو گیس ملے گی اور آپ دوسرے سیکٹر سے لوڈ مینج کر کے ان کو دیں گے یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے ہم نے بیس ٹیفٹ بیسز پہ کیا تھا اور ہم نے سبجیک ٹو پریورٹی آرڈر دیا تھا اور پریورٹی آرڈر میں ان سے اوپر پروسس کیا ساتی ہے اس سے اوپر پاور پلانٹس آتی ہیں حکومت کے اپنے پاور پلانٹس جو میرے انڈر آتے ہیں اور اس سے اوپر ڈومیسٹک سیکٹر آتا ہے اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی منسٹر ان سے کمٹ کر لے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا اور اس پریورٹی آرڈر کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ جتنی مرضی ریکارڈنگز کر لیں جو مرضی کر لیں جو آپ نے زبانی بات ان سے کی اس میٹنگ کی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس ہے اسی بلعات پہ وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم سے کہ ہم سے مس کمیٹمنٹ کیا گیا ہے ہم پرائز پر اتفاق کر گئے تھے دو تاریخ کو گیس مینجمنٹ پلان آیا اور پھر کیونکہ اب ہمیں ایک تو مہنگی گیس مل رہی ہے اور ہمیں انٹرپٹڈ گیس مل رہی ہے مطلب لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں دو می پرائز نے اس لیے ہم گئے پھر اس کے لیے دیں میں آپ کو ایک اور وضاحت میں کر دیتا ہوں سوئی نوردن گیس پائپلین کے نیٹ ورک پہ یہ سارے موجود ہیں سوئی نوردن گیس پائپلین پہ یہ اور ان کے علاوہ جو باقی انڈسٹری موجود ہے اس کی تعداد ہے تئیس سو اس تئیس سو میں سے اٹھارہ سو ستر کو بلا تاتل گیس جاری ہے پروسس کے لیے یعنی کہ اگر آپ کپڑا نہیں اگر آپ کوئی شیشہ بناتے ہیں اور اس شیشے کے اندر گیس پروسس کی استعمال ہوتی ہے وہ گیس آپ کو مل رہی ہے اگر وہ سستی گیس جو حکومت سبسٹائز کر رہی ہے باسٹ ارب روپیہ سال کا خرچ کر کے باہر سے مہنگی گیس مگا کے اگر آپ اسے اپنی بجلی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پریورٹی آرڈر مختلف ہے پروسس گیس سے تو آپ نے کمٹ نہیں کیا تھا کہ بیسٹ ایفٹ بیسز پہ تھا بیسٹ ایفٹ بیسز پہ اور ویسے بھی وہ کمٹمنٹ وہ کمٹمنٹ کدھر گئی اس کمٹمنٹ پہ تو انہوں نے سٹی لے لیا جا کے کوٹ سے وہ تو پرائسنگ پہ لیا ہے پرائسنگ پہ پرائسنگ پہ آپ نے تو ایسے کہا دیا پرائسنگ پہ سٹی لیا بات تو یہی ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ پرائس دیں گے تو ہم دیں گے مطلب ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے نو ڈالر دیں گے ورنہ ہم ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو اتنی سب چلی دینا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ساڑھے چھے ڈالر پہ رہیں گے تو پھر بیسٹ ایفٹ بیسز پہ بھی نہیں پھر بیسٹ آن فائننشل ایشوز ہم آپ کو گیس نہیں سپلائی کریں گے آپ کی گیس فوری طور پہ تاتل کر دی جائے گے اور انہیں جب تک انہوں نے سٹی نہیں لیا ان کو بلا تاتل گیس ملتی رہی ہے اچھا اب آپ کا آپ کا مختلف ورژ